ہیلڈی کش روکس روک ون اس روک میں سب سے زیادہ جو لکھاوٹ ہے وہ خاروشتی میں ہے جس میں تاجروں اور بودھشت ہیں روک ٹو کا زیادہ تر حصہ زمین کے ساتھ ہے یہاں پر بہت سارا آئی بیکس کی تصویریں دکھائی گئی ہیں اور یہ کائنڈ آف سٹوپس ہے سٹوپس مطلب یہ بودھزم کی ایک ٹرم ہے پلیس آف میڈیٹیشن روک ٹری یہ سب سے چھوٹی اور سکافتی پیٹرگلیف سمجھے جانے والی پہلی چیزیں اس کے ہنزہ کے حکمران کا تختہ پلٹنے اور بودھمت کے قیام کی بارے میں بتایا گیا ہے روک فور یہ پیچیدہ پیٹرگلیف کا قدیم ترین حصہ ہے اس چٹانوں کے سطح پر سادہ آئی بیکس اور بکروں کو ڈرا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے انڈوکس کو حلدی کش روکس کہتے ہیں حلدی کش کا مطلب ہے بہت سے مرد آئی بیکس کی جگہ موسیقی 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 اس لینڈ سلائٹ کی وجہ سے اتباد لیک بنی اس لینڈ سلائٹ نے بیس بندوں کی جان لی اور پانچ مہینوں تک پانی کا بہاؤ دریائے ہنزہ کی طرف روکے رکھا اور ساتھ ہی اس کے آس پاس کے گاؤں کو بھی کافی نقصان پہنچا کراکرم ہائیوے کے بند ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء میں بھی کمی ہوئی اور لوگوں پر کافی مشکلات گزری اس انسیڈنٹ نے آس پاس کے علاقوں کو ملا گے تقریباً 170 گھر اور 120 دکانیں تباہ کی اور اس سواقی کی وجہ سے اس پورے علاقے کے لوگ یعنی ہونزہ کے لوگ متاثر ہوئے پچیس ہزار لوگوں کو اس قدرتی آفاز سے دوچار ہونا پڑا خیر اچھا ہاتھا بات سارے بھی بڑے نہیں ہیں یہ بہت زیادہ خوبصورت دی ہے ذرا اس کو دیکھیں سہی ہلو جی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ بابر تو آج میں ادھر اتھاباد لیک پہنچا ہوا ہوں اتھاباد لیک خونزہ میں اگزیس کرتی ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس اتھاباد لیک کا سب سے خوبصورت منظر یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ کو پانی نظر آ رہی ہے گرینش وارٹر ہے اور تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا ییلویش آ جاتا ہے اور اس سے اگر آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو جو ہے نا وہاں پہ بلو وارٹر جس طرح ایکوہ ایکوہ کلر آ جاتا ہے تو یہ ایک اتھاباد لیک کی بیوٹی ہے کہ یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ کلرز یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہاں بھی اتھاباد لیکن کیا کیا ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ جیٹ سکائی پہ بہت سا رہے ہیں اور بہت سارے فیمیریز وغیرہ بھی آئی ہوئی ہیں تو یہ ایک اور جیٹ سکائی میرے سامنے گزرے گی ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ جاری ہے میرے پیچھے میرا موڈ ہے ایسے کرنے کا کریں لینا چاہیے کیا کہتے ہو موسیقی 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 جو موسیقی رجلش اگر کرنی ہے تو کر رہی رہتا ہوں یار آیا ہوں پھر پتہ نہیں کب آنا ہے let's go and let's do it اور ہاں اس جگہ پہ میں نے آنے کے لیے پچاس پہ دیئے پچاس پہ کے ٹکٹ تھی ایسا فری میں نہیں آنے جائے انہوں نے پچاس پہ دھر لی آپ کی بائی سے پڑے ظالم ہیں یہ لوگ تو ہمارے پاس ایک فوسل کا اکڑا پڑا ہوں تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سام کو جسا رہدان اس کی ہڈیاں ہیں یہ تو مجھے یہ تھوڑا سا بریف کریں گے بھائی تو جی بتائیں بھائی یہ سام جب سو سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں تو یہ اصل میں پہا جاتا ہے چپورسن چپورسن علاقہ کے نام ہے کچھلی پہ یہاں سے چھ سات گھنٹے کا راستہ پڑتا ہے دور لگتا ہے پہ راستہ کچھا علاقہ ہے تو وہاں پہ پہ جاتا ہے وہاں سے ہمیں لے کے آئے دیں جب سام سو سال کا ہوتا ہے تب ہوتا ہے یہ سام سال کا مر جاتا ہے اچھا اس کے بعد وہ ہڈیاں وہ بلستی ہیں تو وہ لوگ وہاں کے گاؤں والے کھٹے کرتے ہیں ٹھیک جو کوئی ٹوریسیاں کا انگریز کو یہاں جاتا ہے تو اس کے بیج دیتے ہیں ٹھیک 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 � کیونکہ پانچ ہزار پر پر پرسن ان کے چارجز ہیں سو دیکھ سائے ہم نے کہا کہ وہ ڈرائی بھی خود نہیں کرنے دے رہے تو کیوں بن نیتنی خام خواب ایسے بچے تھوڑی ہی نہیں کرنی بھائی جا رہے ہیں دیو تو شورٹیج آف پیسہ دیو تو شورٹیج آف بجٹ اور آل پرسنل اگریمینت اس لیے سے ہم جرس کا بھی نہیں پیٹ رہے ہیں